تو دوستو آپ کا سواغت ہے اینیمل مووی کے ڈے ٹویلو یعنی کی سیکنڈ ٹیوزڈے کے کلیکشن کے فائنل پرڈکشن میں زیان ساتھی ہو بیسے تو اینیمل مووی کے سامنے بہت ساری سمسیاں رہی ہیں کلیس بھی رہا ہے اے سیٹیفکٹ بھی ملا ہے دنکیز اور سالار جیسی بڑی موویز سے پہلے سے کافی کم سمائے بھی مل رہا ہے مہتر تین ہفتے ہی مل رہے ہیں اور اس کے سامنے لکچ کافی بڑے وڑے ہیں بھئی اس سے ہماری اپیک چھانتی کہ یہ ایک ہزار کروڑ کمائے گی ہم نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ جوان کے پانچ سو چورہ سی کروڑ کے ریکارڈ کو بھی بریک کرے گی ساتھی ساتھ ہم نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ چھے سو کروڑ ہندی نیٹ کے ایک نئے کلپ کی شروعات بھی کرے گی کیا یہ سب اس کے لیے آج بھی پوزیول ہے اگر ہم اس کے گیارہ دن کی کمائی اور پرپومنس کو دیکھتے ہوگے بات کریں تو یہ سوال بہت بڑا ہے آج کی ویڈیو ہم اسی بات کی چرچہ کرنے والے ساتھی چرچہ کریں گی کیا اس کا کلیکسن ہونے والا ہے بارے میں دن تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گجارت سے کی آپ ہمیں سپورٹ کیجئے آپ کو یہ انیلیسز کیسا لگتا ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو پسند آنے پر لائک سیئر سبسکرائب جرور کر رہے تو کرتے ہیں ویڈیو کا صبح رمب بھائی دیکھئے اس ہفتے کوئی مووی تو نہیں آنے والی نہیں ہے یعنی ایک پوری کی پوری جو بیک ہے ایک پورا اینیمل کے لیے رجر مان سکتے ہیں آپ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اس کا پرپومنس رہا ہے ڈبل ڈیجٹ میں ابھی بھی جا رہی ہے تو یہ پانسو کروڑ تو اس کے لیے ہندی نیٹ ایک اچیوے بل ٹارگیٹ ہے کیونکہ ابھی تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سید منگل بارتہ کی سنگل ڈیجٹ میں اس کی کمائی آ جائے گی لیکن جیسا ہے کہ اس نے سوم بار کے دن بہت بڑی ایک پرپومنس دیا ہے سیکنڈ منڈے کو تو اب سیکنڈ ٹیٹڈے کو بھی ایسا ہی پرپومنس جس سے امید کی جا رہی ہے اکیپینسی بھی کچھ اے ہی بتا رہی ہے اس کے ڈیٹ ٹویلپ کا فائنل پرڈیکشن کرنے سے پہلے جارہا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ابھی تک کیا پردستن کیا ہے نہیں اس کے کلیکشن کی ایک سمری دیکھتے ہیں تو بھائی اس نے ابھی سیکنڈ منڈے کو کیا تھا تیرہ کروڑ بارہ لگ کا کلیکشن ساؤت سے اس کی حالت تھوڑی ڈاؤن ہوئی تھی کل ملا کر کے ہندی کا اس کا ٹوٹل جو نیٹ کلیکشن ہے وہ چار سو ایک کروڑ پچاس لاکھ کا رہا ہے تیلگو سے اس نے انتالیس کروڑ چار لاکھ چاریس لاکھ روپائے کمائے ہیں جبکہ آل لینگویج سے اس کا جو کلیکشن رہا ہے وہ رہا چار سو پیتالیس کروڑ اور کل ملا کر کے اس نے جو نیا رکوڑ بنایا ہے وہ فاسٹسٹ فور ہنڈرڈ کلب میں انٹری کا بنایا ہے جس میں ابھی تک کیا لیکمات مووی تھی زبان گیارہ دن میں چار سو کروڑ اور اب وہ اس میں اینیمل پہنچ چکی اس کی گروس انڈیا کلیکشن کی بات کہے تو اب تک گیارہ دن میں پانچ سو تیس کروڑ اس کا گروس انڈیا کلیکشن ہے جبکہ اوبر سیس سے اس نے گیارہ دن میں اب تک دو سو سات کروڑ روپائے کمائے لیا ہیں کل ملا کر کے ورلڈ وائیڈ اس کا جو کلیکشن ہو چکا ہے اب تک وہ ہے سات سو سیتیس کروڑ سیتالیس لاکھ روپائے دوستوریات کے گیارہ دن میں یہ پتھان جبان سے کافی کم ہے پھر بھی ہم کہہ سکتے کہ اس کی ایک ہزار کروڑ کے سمبھاب نہ اب بھی 50 50% بچتی ہوئی ہے لیکن زبان کے پانچ سو چوراسی کروڑ کے ریکارڈ کو توڑنے کے اس کے جو چانسے سے وہ بہت ہی کم ہے کل ملا کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سو کروڑ کا ہندی نیٹ کلیکشن تو یہ پاس سکتی ہے لیکن زبان کے ریکارڈ کو فیلال تو یہ توڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹیوڈڈے کے ریکارڈ کی تو اس میں باہو بلی پندرہ کروڑ پچھتر لاکھ روپے کے ساتھ ٹاپ پر بیٹھا ہے سیکنڈ ٹیوڈڈے کو اس سے زیادہ یعنی نمبر دو پر کمائے تھے جبان نے بارہ کروڑ نبی لاکھ روپے اس کے بعد گدر ٹو تھا بارہ کروڑ دس لاکھ روپے کے ساتھ یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ کیا ٹاپ تھیری میں اینی مل جگہ بنا سکتی ہے اس کے لیے اسے کم سے کم بارہ کروڑ دس لاکھ روپے کمانے پڑیں گے تو اس کے فائنل پرڈکسن کو کرنے سے پہلے جرہ اکیپینسی پر نظرہ ڈالتے ہیں تاکہ ایک استطیق کلیر ہو جائے جہاں تک اکیپینسی مورننگ میں ہے ہندی کی بات کر رہا ہوں مورننگ میں اکیپینسی آج رہی تیرہ دسملہ ساتھ پانچ پرسنٹ اور ایک کل تھی یعنی سومبار کے دن تھی پندر دسملہ پانچ پرسنٹ اور آفٹرنون میں جو اکیپینسی تھی وہ نائنٹین پوائنٹ پرسنٹ رہی آج جبکہ کل کافی زیادہ تھی ٹوینٹی ٹو پوائنٹ سکھ سیبن پرسنٹ تھی ایبننگ کی بات کہیں تو ایبننگ میں تھوڑا سا آکڑا اُلٹ گیا تھا آج نائنٹین پوائنٹ فور پرسنٹ رہی اکیپینسی جبکہ کل کافی گر گئی تھی سیبنٹین پوائنٹ تک پہنچ گئی تھی کل ایک دم سے ایبننگ سے نائنٹ میں اکیپینسی نے جمپ لگایا تھا یعنی الگی بوال مچا دیتی ہے مووی رات میں تو جیسے سترہ پرسنٹ کی اکیپینسی کے ساتھ سیدھا تیس پرسنٹ کی اکیپینسی لے کر گئی تھی یہ کل نائنٹ میں تو اگر آج بھی ایسا ہی کچھ پرفورمینس دیکھنے کو ملے گا تو پھر آج بھی سمجھ جائیے کہ یہ بہتر پرسنٹ کرنے والی ہے اچھا کلیکشن دینے والی ہے اس حساب سے اگر ہم اس کی کلیکشن کی پڑکشن دے تو ہندی سے لگ بھگ تیرہ کروڑ تو اس کے لیے بڑا ہوگا ساڑھے بارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے تو کنفرم مانیے ساؤت سے بھی کل ملا کر کی ایک پچاس لاکھ سمیٹ سکتی ہے یعنی آج کا اس کا آل انڈیا نیٹ کلیکشن آل لینگویج تھرٹین کروڑ آپ مان لیجیے تو اس حساب سے اس کا ہندی نیٹ کلیکشن ہو جائے گا چار سو چودہ کروڑ اور آل انڈیا کلیکشن اس کا ہو جائے گا چار سو پیتالیس پلس تیرہ کل ملا کر گی چار سو انٹھابن کروڑ یعنی یہ آج ساڑھے چار سو کروڑ آل انڈیا نیٹ کلیکشن تو یہ کرنے والی ہے اگر بات کر اوبرسیج کی تو کل اس نے اوبرسیج سے لگ بھگ چار کروڑ کمائے تھے تو آج ہم اس کو تھوڑا سا کم ہی مانے تو لگ بھگ تین کروڑ پچاس لاکھیں نہیں ساڑھے تین کروڑ اس کا اوبرسیج کا مان سکتے ہیں تو کل اس کا ہم جو گروس کلیکشن تیرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کا دیکھا تھا کہ سولہ کروڑ ساٹھا لاکھ روپے بنا تھا اسی کے اکورڈنگ اگر آج کام گروس کلیکشن تیرہ کروڑ روپے کا دیکھے تو لگ بھگ پندرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے آج کا گروس کلیکشن رہے گا تو اسے ساپ سے جو فائنل پرٹیکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ گروس انڈیا کلیکشن اس کا لگ بک پندرہ کروڑ پچاس اللہ کروپے رہے گا اوبر سیج کا کلیکشن اس کا رہے گا ساڑھے تین کروڑ کل ملا کر کے انیس کروڑ کا اس کا کلیکشن آج ورڈ والد سے ہونے والا ہے کل کے ساتھ سو سیتیس کروڑ میں اگر ہم آج کا انیس کروڑ ملا دیتے تو کل ملا کر کے ساتھ سو چھپن کروڑ سنتابن لاکھ روپے اس کا آج تک کا یعنی ڈی ٹویلپ تک کا ورڈ والی کلیکشن ہو جائے گا تو کل ہمیں میکرز کے طرف سے جو پوشٹر ملنے والا ہے وہ لگ بک ساتھ سو چھپن کروڑ روپے کا ملنے والا ہے یہ تا آج کا فائنل پرٹیکشن آپ کا اس وارے میں کیا بیچار ہے کمنٹ کر کے جورو بتائیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی بائی بائی